نمسکار تال تھک کے دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ روحیت سردانہ پاکستان جیل میں بند بھارت کے کاروباری کلبھوشن جادف کو پانسی کی سزا سنا دی گئی جبکہ پاکستان کے پاس کلبھوشن جادف کے خلاف کوئی پختہ ثبوت تک نہیں ہے اور یہ بات خود پاکستان کے ودیش معاملوں کے سلاکار سرطاج عزیز مان چکے ہیں پاکستان نے کلبھوشن جادف کو روح کا ایجنٹ بتا کر بلوچستان سے غرفتاری کا دعویٰ کیا پاکستان نے ان پر پاکستان کے خلاف گتی ویدیاں چلانے کا عاروپ لگایا اور انہیں بنا قانونی ساہتہ بنا ثبوت دیش دروح کے عاروپ نے فانسی کی سزا سنا دی گئی پاکستانی آمی کے جنرل کمر جاوید باجوہ نے بھی کلبھوشن جادف کو موت کی سزا سنائے جانے کی پشٹی کیا بھارت ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ پاکستان نے کلبھوشن جادف کو غلط طریقے سے غرفتار کیا شک ہے کہ کلبھوشن کو پاکستانی سینہ نے ایران سے اگوا کیا اور ان کی بلوچستان سے غرفتاری دکھا دی سوال یہ کہ کیا اب بھارت کے پاس کلبھوشن جادف کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیا کلبھوشن جادف کو فانسی بھارت کو پاکستان کی سیدھی چنوٹی مانی جائے اور کیا کلبھوشن جادف کو یہ فانسی بلوچستان اور سرجکل سٹرائک کا بدلہ ہے تال ٹھوک کے آج کی بحث انہی سوال کا جو پرائیم نسٹر کے مشیر خارجہ ہیں سرتاج عزیز انہوں نے کیا بیان دیا اس میں سرتاج عزیز صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے سینٹ میں کہا کہ ہمارے پاس انسفیشنٹ جو ہے ایویڈنس ہے انہوں نے یہ منع متنے سے انکار کر دیا کہ کلبھوشن یادیف راو کا ایجینت ہے انڈیا سٹرائے گ Ric cachama station both at the united nations and take it across the globe to make it an issue that ڈینڈینٹ đó can not be hung by a rogue establishment جو عرشہ ان کے ہے اس کو دن پردی دن وہ عرشہ بڑھے گی کیونکہ ہم پاکستان سے بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں تو اسی لیے اس کو اس عرشہ کے کوئی بھجانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے جو پہلے ہم نے کیا پاکستان کو دو ٹکڑا اس بار چار ٹکڑا کرنا چاہیے بھارت کو پروکیٹ کرنے کا ایک اور موقع پاکستان نے دونا ہے اس سے میں بھارت سرکار سے عرض کروں گا سخت سے سخت پروٹیسٹو ہے وہ پاکستان کو دے تال ٹھوک کے آج کا پہلا سوال کل بھوشن کو فانسی بھارت کو پاکستان کی سیدھی چناؤتی دوسرا سوال کیا بلوچستان کا بدلہ ہے کل بھوشن جادب کو فانسی تیسرا سوال کل بھوشن جادب کو بچانے کا کیا ہے راستہ تو آپ کو بتا دیں کہ تال ٹھوک کے آج ہمارے ساتھ کون کون سے خاص میمان اس چرچہ میں شامل ہیں سمبیت پاترہ ہمارے ساتھ ہیں وہ بی جے پی کے راشتر کے پروکتہ ہیں کانگریس کے راشتر پروکتہ اکھیلیش پرطاپ سنگھ ہمارے ساتھ ہیں وہ یوپی کے رودھرپور سے ودایق بھی رہ چکے ہیں بریگیٹی ریٹائرڈ بیڈی مشرا صاحب ہمارے ساتھ ہیں وہ نسج میں فورس کمانڈر رہ چکے ہیں کاؤنٹر ٹیرزم آپریشن کا ان کا خاصہ انہوبہ ہے شیو شنکر مخرجی ہمارے ساتھ ہیں جو کی پورو راجنیک ہے قریب چار دشک کا ان کا ڈپرمیسی کا انہوبہ ہے کئی دیشوں میں بھارت کے راجدود کے طور پر وہ کام کر چکے ہیں اور پاکستان سے ورشت پترکار مائد علی ہمارے ساتھ سکائپ کے ذریعہ آئیں گے جو میڈیا گروپ جنگ کے ساتھ کام کر چکے ہیں بھارت پاکستان سمبندوں سمیت انتراشترے گھٹنا کم پر وہ نظر رکھتے ہیں شیو شنکر مخرجی میں آپ سے سوال پوچھوں اس کے پہلے ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں میرے سہیوگی راکش تریویدی ممبئی سے وہاں سے لائیو موجود ہیں جہاں کل بھوشن جادب رہا کرتے تھے ان کے پاس بھی ہم چلیں گے وہاں کس طریقے کی حلچل ہے اس خبر کے آنے کے بعد لیکن اس سے پہلے شیو شنکر مخرجی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں بڑا سیدھا پاکستان کو لے کر بھارت کی جو بھی رن نیتی رہی ہے نئی سرکار آنے کے بعد اس میں ہماری طرف سے دوستی کا ہاتھ ہمیشہ آگے رہا ہے آج پاکستان کا کل بھوشن جادب کو بینہ کسی ثبوت کے فانسی پر چڑھا دینے کا اعلان کرنا کیا یہ بھارتی کوٹنیتی کی وفلتا نہیں ہے فیلئر نہیں ہے ہمارا دیکھئے اسے فیلئر تو کہہ سکتے ہیں لیکن میں اسے فیلئر نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارا جو سیچویشن ہے پاکستان کے ساتھ کوئی کنسسٹنٹ پولیسی آج تک بنایا نہیں گیا ہے ہمارے دیش میں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی بینا وائلنس کے بینا جنگ کے ایک سمجھوتا ہو جائے جس کے لیے کتنے پردان منتری انڈیا کے چاہے کانگریس کے ہوں چاہے دوسرے پارٹیز کے ہوں کتنا کوشش نہیں کیا کتنا پولیٹیکل کیپیٹل انہوں نے نہیں گوایا اس چیز میں تو ان کو فالٹ تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کوشش جو ہے اس کا عدیش جو ہے وہ تو ٹھیک تھا لیکن اب ہمیں یہ اتنے بار تین چار جنگ ید کے بعد اور اتنے انسیڈنس کے بعد یہ جو ہوا ہے اس میں دو تین چیزیں تو بالکل ماننا پڑے گا ایک پاکستان جو ہے ایک روگ سٹیٹ ہے ایک سٹیٹ سپانسر آف ٹیرورزم ہے وہ ایک اسبیہ دیش ہے اس کی سرکار ایک اسبیہ سرکار ہے انسیویلائزڈ سرکار ہے جو کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے نومز کو جانتے ہوئے بھی فلاؤٹ کرتی ہے یہ اب اجمل کساب کو دیکھئے جو کی کھلے آم پکڑا گیا لوگوں کو مارتے ہوئے مرڈرنگ کرتے ہوئے اس کو پورا ٹرائل دیا گیا ٹرائل ڈیو پروسس دیا گیا اس کے لیے وکیل رکھا گیا سب کچھ کیا گیا یہاں تو ایک منٹ کے لیے بھی کانسیولر ایکسس تک نہیں دیا سیکرٹ ٹرائل اور ایک ہینگنگ کا پنشمنٹ یہ تو ایک طرف سے تو بلکل ہی نندنیت تو ہے ہی لیکن ثبوت کی جو آپ نے بات کی یہ ثبوت جادب کے گلٹ کا نہیں ہے یہ ثبوت اس چیز کا ہے کہ پاکستان ایک وہ دیش ہے جس کو بلکل ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا جو انٹرنیشنل نورمز کو نہیں مانتی اور ان کا جو آپسیشن ہے انڈیا کے طرف وہ نہیں بدلے گا رہی سوال کی بھارتوش کا کیا رسپونس ہونا چاہیے دیکھئے ہمارے اتنے فلپ فلوپ ہو چکے ہیں جیسے آپ نے ہی نردیش کیا تو کہہ نہیں سکتے کہ سکتی تو دکھانا ہی پڑے گا لیکن اس بار میرے خیال سے سرکار کو کوئی چوئیس نہیں ہوگی بھینا سکتی کے کچھ پولیسی سوچنے کے لیے کیونکہ پبلک اپینین اس سے تو بہت ہی کھولے گا انڈیا میں یہی سوچتا ہوں میں سکتی کیا ہوگی ہماری طرف سے ہم کرکٹ نہیں کھیلیں گے کچھ دن اور ہم ٹی وی نہیں دیکھیں گے ان کا ہماری پکچریں ہمارے ریلیز نہیں ہوں گی ان کے کلاکاروں کو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے ٹی وی چینل پر تمہارے سیریل نہیں چلیں گے کیونکہ اس سے جا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے ہماری سکتی تو کڑی نندہ پہ آکے ختم ہو جاتی ہے نہیں بلکل نہیں سرجکل سٹرائک بھی اسی سرکار نے کیا تھا کڑی نندہ میں ختم ہونے والی سکتی کا دن سماپ تو ہو چکا ہے سرجکل سٹرائک بھی ہماری سرکار نے کیا تھا ابھی جب ڈیبیٹ ہو رہا تھا تبھی بھارت کے سرکار نے اپنا پریس ریلیز جاری کیا ہے اور پورا واقعہ بتایا ہے بھارت کی سرکار نے ابھی بتایا کہ آج عبدالبسیت کو سمن کیا گیا سکت سندیش دیا ہے میں آپ کے viewers کے لیے وہ سندیش کا ایک آخری حصہ پڑ بھی دیتا ہوں مطلب اس کو ہم ایک مدر کی روپ میں دیکھیں گے اور اس سے پہلے بھی جو بھارت کی سرکار نے بتایا ہے وہ بڑا سکت ہے ہندوستان کی سرکار نے بہت سکت رویہ اس وشہ میں اپنایا ہے اور یہ مدر ہندوستان کی سرکار کسی بھی قیمت پر ہونے نہیں دے گی آپ دیکھیں ابھی بلکل صحیح کہہ رہے تھے ہمارے ایکسپرٹ کہ کاؤنسلر ایکسس جو کی انٹرنیشنل نورم ہے وہ بھارت کی سرکار نے مانگا تھا اور میں آپ کو بتاؤں تیرہ بار مانگا تھا گیارہ بار لکھت روپ سے اور دو بار وربل روپ سے فورن سیکرٹری نے بھی اور گوتم جی جو ہمارے وہاں انڈین ایمبیزڈر ہے انہوں نے بھی وربل روپ میں مانگا تھا تو تیرہ بار کاؤنسلر ایکسس مانگنے کے بعد بھی پاکستان نے تمام جو ڈپلومیٹک نورمز ہیں انٹرنیشنل نورمز ہیں ان کو تاک میں رکھ کے ڈپلومیٹک ایکسس نہیں دیا اس سے ایک بہت بڑا خامیاجہ ہوتا ہے جو کہ انٹرنیشنلی بھی ہم اس وشہ کو اٹھا سکتے ہیں نمبر ون جب کاؤنسلر ایکسس نہیں ملتا ہے تو ہم کیول اور کیول ہم ہی نہیں دنیا بھی کیول اور کیول ایک ہی پہلو کی کہانی جانتی ہے اور وہ پہلو ہے روگ سٹیٹ پاکستان کا پہلو ہم اپنے جو سٹیزن ہیں کلبوشن جادب ان کا سٹیٹمنٹ نہیں جانتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو بھارت کے سرکار نے دیکھئے تین مارچ دوہزار سولہ کو یہ گرفتاری ہوئی تھی جو کی پاکستان کے میڈیا نے بتایا تھا تین ہفتے بعد پاکستان کی آرمی نے اس سے ساروزنی کیا تھا چوبیس مارچ دوہزار سولہ کو تین ہفتے کا گیپ تھا اس گیپ میں ٹورچر کر کے کہ اس پرکار سے کلبوشن جادب کا ایک نقلی ویڈیو بنایا گیا 150 سیکنڈ کا ویڈیو جس میں 147 کٹس تھا وہ سب بھی ہم نے دیکھا ہے بھارت کی سرکار نے پہلے ہی دن 25 تاریخ کو ہی انہیں اونپ کیا کہ یہ ہمارے ایک سٹیزن ہے ایک فارمر نیوی آفیسر ہے اور ان کو ابڈکٹ کیا گیا اس کو میں کلیرلی بتاؤں جنتہ کو جاننا چاہیے بھارت کی سرکار نے کہا ہے کہ آپ نے اسے ابڈکٹ کیا پاکستان کے کچھ ریڈیکل ایلیمنٹس نے انہیں چابہار پورٹ میں جہاں وہ لیجٹیمائیڈ بزنس کر رہے تھے وہاں سے ابڈکٹ کیا اور یہاں لائے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اس سرکار مرد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دو بار بول کے مانگا تیرہ تیرہ بار آپ نے کانسلر ایکسس مانگا وہ دیش آپ کو کانسلر ایکسس تک دینے کو تیار نہیں ہوتا آپ اسے اپنا دوست بتاتے آپ اس کے لئے اپنے دروازے بند کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں کبھی بھی آپ اس سے موسٹ ویورڈ ڈیشن کا درجہ واپس لینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں کبھی بھی آپ ایک سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ پانچ سال تک جنتہ کو اسی میں برگلائے رکھیں گے کہ دیکھو ہم نے تو سرجیکل سٹرائک کر دیا تھا ہم تو فکر کر رہے ہیں اور فکر کا جکر بھی کر رہے ہیں سرجیکل سٹرائک میں ہم برگلانا نہیں چاہتے ہیں نہ نہ بلکل بلکل فکر دیکھئے میں آپ کو بتا دوں اور جس پرکار کے شبدوں کا پریوک بھارت کی سرکار نے کیا ہے کہ ہم اسے مدر مانیں گے اور ہم اس ویشے کو سر آپ شبدوں کا پریوک کرتے ہیں وہ آپ کے آدمی کو پاسی پہ چڑھا رہا آپ کہہ رہا ہم نے کڑی نندہ کر دی ہے نہیں چڑھنے دیں گے نہیں چڑھنے دیں گے یہ مزاق کا وشے ہے کیا کہ ہمارے بھارت کی نیوازی کو پکڑ کے فانسی پہ چڑھا دیں گے یہ ایسی سرکار نہیں ہے یہ ایک سکت سرکار ہے مجبوت سرکار ہے پورے وشو میں دمخم کے ساتھ وشوشے کو اٹھائیں گے اور میں بڑے confidence کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ مرمر کے جھک جھک کے نندہ نندہ واش بھارتہ نہیں کہہ رہا ہوں میں مائد علی کے پاس جاؤں اس کے پہلے میں ایک سوال اکھیلش پرطاپ سنگھ آپ سے لینا چاہتا ہوں سربجیت کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے تھے کہ ہم بچا لائیں گے ہم چھڑا لائیں گے سارے چینلز اوپن تھے باتچیت ہو رہی تھی پریوار جا کے مل رہا تھا لیکن واپس نہیں رہا پائے جی تو کیا پوچھنا جاتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کیول نندہ ہی کرتے رہیں گے ہم لوگ ان کے سامنے گولی چلاتے ہوئے آدمی کو پکڑ کے بھی سالوں سال مقدمہ چلواتے ہیں اور وہ جس آدمی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوتا اس کو کچھ مہینوں میں پھانسی چڑھا دیتے ہیں اور ہم کیول کڑی نندہ کرتے رہ جاتے ہیں بھائی یہ بات آپ کا ایدم جائج ہے کیونکہ یہ ماننے پردھان منتری جی نے کہا تھا کہ یہ لب لیٹر لکھتے ہیں پوچھا گیا تھا آپ کیا کریں گے دکھان دوں گا میں کر کے تو تین سال سے اوسر ملا ہے کچھ کرنا چاہیے ہم لوگ جو بھی پردھان منتری جی قدم اٹھا ہم ان کے ساتھ ہیں اس بیقت کا جس پہ جاتی ہوئی ہمارے دیش کے ناغری کا اس کے لیے جو بھی اسٹیپ اٹھائیں جس پرکار کا اسٹیپ اٹھائیں ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں لیکن جو سکتی یا جو اسٹیپ پچھلے آٹھ مہینے سے جو ہم کو ایکسس نہیں دے رہا تھا اس دوران اور پسٹیوں کو باپ کے ہم نے اس کو کیوں نے اٹھایا ہم اس کو اور جگہوں پہ کیوں نے اٹھایا ہم کیا سال سنترہ بیٹھ کے یا سادی بیان میں جا سکتے ہیں ہم سیدھے ایک بار بات کیوں نہیں کر سکتے ہیں ماننی پردھان منتری جی ایک بار اس پرکرن پہ بھی سیدھے بات کیوں نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ گلت ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے کیا جاتا ہے آپ بہت کرتے ہیں نہیں سنتے ہو لیکن ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں میں نے ساپ ساپ بات کیا تھا کہ یہ گلت ہو رہا ہے ایکسس نہیں دے رہا ہمیں پورا آسور نہیں دے رہا اپنے آپ کے بے گناہی ثابت کرنے کا ہم پھر دنیا سے دباؤ اور بنواتے ہیں ابھی بھی یہ سمائے ہے ٹھیک ہے جو سمائے نکل گیا نکل گیا آج ایسی رنڈید بنائیے کورٹین بنائیے اس پر دباؤ بنائے ہمارے تمام میتر راستر ہیں بہت سے چیزوں پر نہیں بن پایا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امید چھوڑ دیں پریاس کرنا چھوڑ دیں کیا میتر ہیں کمجور ہیں کہ پاکستان پر ایک آدمی چھوڑانے کے لیے سفن نہیں ہو سکتے ہیں کرنا چاہیے پوریت کا پورا عملہ ساتھ میں ہے سرکاری پورے دنیا میں ہندوستان کا اپنا ایک اسٹھان ہے وہ سب چیزوں کا اوپیوک کرتے ہوئے ان سب چیزوں کا سائیوک کرتے ہوئے جتنا بھی ہو سکتا آپ کرنا چاہیے بھارت کے سرکار کو سرفجیت کے معاملے میں بھارت کی سرکاروں نے ایفٹ نہیں کیے تھے کیا بہت معاملوں میں کیے تھے بہت معاملوں میں کیے تھے ایسا نہیں ہے اگر عطیق کا گناہ نہ شروع کروں گا تو اب بھی آپ بھی پرسان ہونے لگیں گے سوال یہ ہے کہ ہم تو ہم تو لب لیٹر لکھ رہے تھے ہم تو لب لیٹر لکھ رہے تھے وہ تو مانی چکے تھے وہ بتایا تھے ہم لب لیٹر نہیں لکھیں گے سرب جیت جی کو فانسی ہی دوہزار تیرہ میں ہوئی ٹھیک ہے وہ ہی میں بتا رہا ہوں ماننی پڑھان مانتری جی کہتے تھے کہ یہ لو لب لیٹر لکھتے ہیں مجھے لگتا ہے جب آپ لوگ کسی انترانسٹی پہل میں ہوتے ہیں ہم دو لب لیٹر لکھنے ہماری لائے نہیں ہیں جب آپ لوگ کسی انٹرنیشنل پینل میں ہماری لائے نہیں ہیں سنیئے یہ ہم آپ پاس پہ لڑتے رہیں گے آپ نے آپ نے آپ نے یہ پوچھا آپ پارٹی بن جاتے ہیں آپ پارٹی بنے آپ پارٹی بنے کہ سبرلیت کے مصر بات کیا کر رہے تھے اکھیلیت پتاب سنگھ شانتی رکھئے پہلی بات دوسری بات یہ جب آپ کسی انٹرنیشنل پینل میں کیا کرو جرال لہجہ سمال کے بات کیا کرو میں یہ جان کیا کہتا ہوں کہ میں بھاڑ پک ایک کاریان میں آپ سے ریکوست کر رہا ہوں لیکن جرال لہجہ سمال کے بات کیا کرو میں نے کہا لہجہ سمال کے بات کیا کرو کیسے بات کرنا آپ چھوپ رہ سکتے ہیں یہ جو ہے موالیوں کی بھاسا نہ بھولو اکھیلیت پتاب سنگھ آپ کی بھاسا سے احساس ہو رہا ہے آپ کی بھاسا سے احساس ہو رہا ہے آپ کتنے بڑے نیتا ہیں آپ کتنے بڑے نیتا ہیں پلیز اکیلی جی پلیز پانی پیجئے آرام سے بیٹھئے مائی دلی صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مدہ کچھ اور ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں مائی دلی صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی سینٹ میں یہ بات کہی گئی سرتاج عزیز نے کہا کہ ان سے جڑے دوزیر میں صرف ایک بالیا بیان شامل تھا ان کے خلاف کوئی پختہ ثبوت نہیں تھا اس کے بعد بھی پاکستان نے پھانسی کرنے میں اتنی جلدبازی کیوں کی کیوں نے ایک کاؤنسلر ایکسس دلوا دیا کہ کم سے کم اس آدمی کا پخش تو رکھا جاتا ہاں بلکل اسی طرح ہے مگر جو کچھ بھی ہوا ہے کیونکہ ان کا کوٹ مارشل ہوا ہے تو کافی چیزیں جو ہیں وہ باہر پاکستان میں بھی ہمیں میڈیا میں اویلیبل نہیں ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ اندر کس طریقے سے پروسیڈنگ ہوئی ہیں جب بھی کبھی کورٹ مارشلز ہوئے رہا ہوتے ہیں تو پبلک کو مطلب عام پبلک کو زیادہ چیزیں نہیں ملتی ہیں ہم عوام کو یا جنرلسٹوں کو یا باقی لوگوں کو پاکستان میں اتنی جانکاری نہیں ہوتی ہے جب کورٹ مارشلز ہوتے ہیں اگر کئی اور ٹرائل ہو رہا تھا پھر تو اور بات تھی جہاں تک ہمیں معلوم ہے میرا خیال ہے کہ جتنی ڈپلومائٹک سٹیپس لینے تھے پاکستان نے وہ لیے ہوں گے یہ اناؤنس کرنے سے پہلے پرنہ یہ بے بہت ہی نہیں کی جا سکتی جو ڈپلومائٹک یہ آپ غلط بولنا ہے ایمان کی بات نہیں کرنا ہے اس کو کاؤنسلر ایکسس کیوں نہیں دیا گیارہ بار جب انڈیا نے کہا اور یہ ڈپلومائٹک ریکوائیمنٹ ہے اور یہ مست ہے اور آپ کر رہے ہیں جرور کیے ہوں گے آپ دیکھیں آپ جو اصلیت ہے اس سے آنکھ اور کان مت بند کریں صحیح بات بولیں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ کیا لیکن بول رہے ہیں آپ ہندوستانی بول رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ایک بار وہ پورا کر لیں میں سمجھ رہا ہوں آپ میری بات سننے کی کوشش کریں گے تو میں بات کر سکوں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ایون صحافی میں بہت سینئر صحافی ہوں ہم لوگوں کی بھی ایکسس نہیں ہوتی انفرمیشن تک جب کوئی چیز جب آرمی کورٹ مارشل کرتی ہے کسی کا تو میرے پاس اتنی جانکاری نہیں ہے ہمیں اتنی جانکاری نہیں دی گئی کہ یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا اتنی جلدی ان کا میں جواب دینا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آرمی ایکٹ کسی بھی دیش کا ہوتا ہے اور جس میں کورٹ مارشل ہوتا ہے اس میں کورٹ مارشل آرمی ایکٹ ان کا ہوتا ہے جو اس دیش کے آرمی کے وہاں کے جو میمبر ہوتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پر آپ نے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا ہے ہمارے ہاں اس کو سمری جنرل کورٹ مارشل کہتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وار ٹائم میں آپریشن ٹائم میں سمائے کم ہوتا ہے اس لیے جلدی سے جلدی کرنے کا ایک سال تک آپ اس کو لٹکائے رہتے ہیں کانسلر ایکسس نہیں دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اس کی سجائے موت ہے یہاں پر یہاں پر پاکستان کی آرمی اپنی کانسٹوٹینسی کو ایڈریس کر رہی ہے اور پاکستان کی آرمی یہ بتانا چاہتی ہے پاکستان کے شہریوں کو دیکھو ہم نے انڈیا کے ایک فوجی کو لٹکا دیا یہ میسیج دینا چاہتے ہیں اور یہ پرووکیٹیو ایکشن ہے اس میں نیت خراب ہے ایمان نہیں ہے اور آپ کے دیش کے جتنے لیڈر ہیں اور یہ جو سرتاج عجیز ہیں خیر ان کی عمر بڑھ گئی ہے شاید دماغ خراب ہو گیا کہ یہ غلط سٹیٹمنٹ دیئے لیکن اگر دماغ صحیح تھا تو اس سٹیٹمنٹ کی کیا میترہ جاتی ہے آپ لوگ ناٹک کر رہے ہیں آپ کو جواب دے سکتا ہوں جب کوئی سٹیزنز جو عام سٹیزنز ہوتے ہیں ان کے کیسز جو ہیں وہ پبلک ٹرائلز وغیرہ ہوتے ہیں یہ ایک فوجی تھا اسٹیبلشٹ فوجی تھا جس کو پیش کیا گیا آپ مجھے مجبور نہ کریں آپ مجھے مجبور نہ کریں ڈیفینٹ کرنے کو اور یہ پاگل یا دماغ خراب یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے آپ بڑے نہیں ہو جائیں گے ہمارے ایک ناغری کی فاسی ہو گئی ہے ابھی ہمارا دماغ اس سہولیت کے ساتھ نہیں چل رہا ہے یہ سہولیت کے ساتھ آپ کا چل رہا ہے کیونکہ آپ نے فاسی دیا ہے اور ہماری فاسی ہوئی ہے سوری دیکھئے آپ مجھے آپ میں معذر چاہتا ہوں روحی جی میں کچھ معایت جی سے پوچھ سکتا ہوں کہ بھائی تو جو وہاں ہوا ہے یہ گاربنٹ ٹو گاربنٹ ماملہ ہے انڈین گاربنٹ اٹھائے گی پاکستانی گاربنٹ سے اور پتہ رکھ جائے گا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہاں میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور کوئی کچھ نہیں دیکھے گا کچھ انیوہ کنونچن بیچ میں نہیں آئے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی چھپ رہے گی ایسا نہیں ہوتا سمیت ملیے میں یہاں کے رولنگ پارٹی کا سپوکس پرسن ہوں میں آپ کو کچھ ایسے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو کی پبلک ڈومین میں ہے آپ نے صحیح کہا آپ کو بہت کچھ نہیں معلوم ہے کیونکہ کوٹ مارشل ہوا پاکستانی آرمی آکٹ کے انترگت ایک سادھارن سا پرشن ہوتا ہے کہ لائر کون ہے آپ بولیں گے لائر پتہ نہیں کول بھوشن جادب جی کا لائر کون ہے نمبر ایک question آپ یہ جانتے ہیں پبلک ڈومین میں ہے کول بھوشن جادب کو جب ارسٹ کیا گیا تو اس کے پاس انڈین پاسپورٹ سیز ہوا یہ پاکستانی سرکار نے پاکستانی آرمی نے مانا ہے کہ ان کے پوزیشن میں انڈین پاسپورٹ تھا مایات صاحب آپ اپنے common sense سے بتائیے کوئی بھی ویکتی اگر وہاں پر جاسوسی کرنے جا رہا ہے تو اس territory میں کیا وہ اپنے دیش کا پاسپورٹ رکھ کے جائے گا یا وہ پاکستان کے پیپرس لے کر جائے گا یہ پہلا پرشن ہے آپ اس کا common sensical اتر دیجئے کیونکہ آپ بھی سہد پریوی نہیں ہے میں کول بھوشن صاحب کا جو سارا یہ case تھا اس کو follow کرتا آ رہا ہوں بلوچستان سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے arrest کیا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے نہیں معلوم وہ جاسوس تھے یا نہیں تھے میں نہیں جانتا کیونکہ میرے سامنے تو نہیں آئی یہ چیزیں مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ اگر ان کے پاس پاسپورٹ تھا تو یہ یہ possibility ہو سکتی ہے کہ وہ مطلب بلوچستان میں کہیں enter ہوئے اور وہ ان کے ہتھے چڑ گئے یا کسی کے تھروں ان کو پکڑ لیا گیا آپ لوگ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری territory سے پاکستان کی territory سے نہیں پکڑا ان کو ان کو Iranian territory سے پکڑا ہے میں یہ کہتا ہوں آپ سے بات یہ کرتا ہوں کہ اتنے عرصے وہ پاکستان کی custody میں رہے آپ کی سرکار نے اتنا بڑا مدہ کیوں نہیں بنایا اس کو اگر یہ اتنا بڑا مدہ تھا پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں اتنا بڑا مدہ نہیں بنایا جو جنیوہ convention کے وشہ میں international norms کے وشہ میں ابھی مائد علی صاحب آپ بات کر رہے تھے ہم نے اس norm کو follow کیا we are a democratic country and we are a courteous country diplomatic country وہ norms کو follow کرتے ہوئے تیرہ بار ہم نے counselor access کے لیے apply کیا گیارہ بار ہم نے لکھیت apply کیا دو بار verbally ہمارے foreign secretary نے خود کہا جا کے اور ہمارے جو ambassador ہے gautam صاحب انہوں نے convey کیا پاکستان کے رجیم کو کہ آپ ہمیں وہاں counselor access دیجئے تو یہ تو جنیوہ norms ہے اور کیسے اٹھائیں گے اس سے ادھا کیسے اٹھائیں گے number one number two آپ نے کہا کہ اس territory میں گھوس رہے ہوں گے اور passport اور ایک second اور آپ کہہ رہے تھے کہ وہ territory میں گھوس رہے تھے بالوچستان میں اور ان کے پاس انڈین passport تھی ایسے کیسے رہی یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ایرانین جی جی آپ جو ہے جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے سر اب سوال آگے کہا ہے بالوچستان اور ایرانین بارڈر پہ ایرانین territory سے شاید ان کو پک اپ کر دیا گیا ہوں کہاں سے پک اپ کیا کہاں سے نہیں کیا کیسے پک اپ کیا کیسے نہیں کیا ان کے پاس کیا دستاویز تھے کیا نہیں تھے یہ ساری باتیں پیچھے رہ گئی ہیں اب سامنے یہ ہے کہ پاکستان نے بینا ان کو کوئی فیئر ٹرائل دیئے ان کو فانسی کی سزا چڑھانے کا اعلان کر دیا ہے شیف شنکر مکھر جی بھارت کے پاس ایسے میں راستہ کیا ہوتا ہے بھارت کیا کرے فوج لے کے چڑھ جائے پھر سے سرجیکل سٹرائک کر دے یا پھر سرب جبت کے ٹائم کی طرح اتظار کرتا رہے اپنی کانسٹوینسی کو نیتہ ایڈریس کرتے رہے لوگوں کو بتاتے رہے کہ ہاں ہم بات کر رہے ہیں ہم فکر کر رہے ہیں فکر کا ذکر بھی کرتے رہے ہیں ٹی وی پہ اور آدمی کی فانسی بھی ہو جائے وہاں پہ دیکھئے اس کے جواب میں پہلے تھوڑا لیگل بیسس اگزامن کرنا چاہیے نمبر ون یہ ہمارے پاکستانی پینلس نے بولا کوٹ مارشل کے بارے میں اس لیے پبلک کو وہاں پہ کچھ پتا نہیں ہے یہ کوٹ مارشل نہیں تھا دنیا میں کسی بھی دیش کے کوٹ مارشل پرسیڈیرز کو آپ دیکھ لیں تو یہ جو ٹرائل ٹرائل تو کہنا ہی نہیں چاہیے یہ جو کینگرو کورٹ جو ہوا پاکستان میں this was not a کوٹ مارشل دنیا میں کوئی بھی ٹرائبیونل آپ بٹھا لیجئے وہ کہہ گی یہ کینگرو کورٹ تھا نمبر ون نمبر ٹو یہ بھی اسٹیبلش کرنا پڑے گا ہم کو کیونکہ ہمیں سب سے پہلے انٹرنیشنل پریشر کا یوز کرنا پڑے گا ہر ایک پلیٹ فارم ہر ایک کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل باڈی میں ہمیں جانا پڑے گا دیکھئے جب شروعات ہوتی ہے کوٹ کی چاہے وہ ملٹری کوٹ ہو میں ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو بہت فیمس قصہ ہے ابراہیم ابراہیم جو ایفریکہ نیشنل کانگریس کے فریڈم فائٹر تھے اپاٹھائٹ کے زمانے میں جو ریسسٹ ریجیم تھی اپاٹھائٹ کیونکہ انہوں نے ان کو کڈنیپ کر کے ٹریزن ٹرائل کیا تھا اس کا ساؤت آفریکہ میں اور جبکہ وہ ایک ریسسٹ ریجیم تھا ان کے لائر نے کہا تھا کہ یہ ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ایکٹ آف ایریسٹ ایریسٹ جو کیا تھا وہ بھی ایلیگل تھا کیونکہ وہ کڈنیپ کر کے لائے گیا تھا دوسرے دیش سے اور وہ وائٹ جج نے جو کی دشمن تھا آئی این سی کا انہوں نے یہ مانتے ہی بھی کہا کہ اس آدمی کو ابھی بری کرنا چاہیے فری کرنا چاہیے کیونکہ یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا کیونکہ ایکٹ آف ایریسٹ وہ ایلیگل تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ شروع سے آخر تک یہ ایک پاکستان کا ڈھونگ ایک کانسپیریسی تھا کوٹ مارشل کے یہ کور دینے میں یہ سب دنیا نہیں مانے گی اس لیے آپ نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھئے اس سمیں کہہ نہیں سکتے ہماری سرکار کیا کیا سٹیپس لے گی مجھے تو سب سے پہلے تو یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بائی لیٹریلی اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہمیں اس کے بہتی سکتی سے لینا پڑے گا جو بھی گلت چیزیں ہیں اس کیس کے بارے میں وہ تو اٹھانا ہی پڑے گا ہم کو اس کے لیگل بیسس کو ہمیں ٹھکرانا پڑے گا اور جیسے کہتے ہیں ڈیپلومیسی میں کہتے ہیں جیسے ابھی آپ نے سنا نوت کوریا کے بارے میں ہمیں پاکستان کو بلکل کلیرلی کہہ دینا چاہیے اس سمیں اور اس میں کوئی گسے والی ریاکشن کی بات نہیں ہے یہ بلکل ریل ہے کی all options are on the table اور اس اس کے بیسس پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے short term medium term or long term all options are on the table which obviously means even military option even if it is limited ٹھیک ہے اکیلیش پتاپ آپ کے پاس آوں گا سمبیت آپ کے پاس بیار ہو اکیلیش پتاپ سنگھ ہم دنیا کو ایک جوٹ تب کریں گے جب ہم گھر میں ایک جوٹ ہوں گے ساڑھی پیٹی کوٹ میں الجھے رہیں گے اگر اس بات میں کیا اپنی consistency کو کیسے address کرنا ہے تو دنیا کو کہاں سے ایک جوٹ کر لیں گے کہ ہمارے پکش میں کھڑی ہو کے وہ بات کر لیں یا دواو بنالے پاکستان روی سردانہ جی تھوڑا برا مت مانیے گا اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کریے اکیلیش جی میں جب سے بولنا ہوں سرکار کو پکش میں بات کر رہا سن لیجے میری بات ہو جانے جی پہلے میری بات ہو جانے میں نے پہلے کہاں آپ سے میری بات ہو جانے پھر آپ بولیے گا یہ آپ کو جو بولنا بولنا میں چپ ہو جاؤں ایک ہی بولے ایک بار میں آپ بولیے میں پوری طرح سے سرکار کے ساتھ سرکار کے پکش میں بولا میں آپ سے سرکار کے پکش میں بولنے کو کہہ نہیں رہا میں آپ سے کہہ رہا اپنے دیش کے پکش میں تو بولیے کم سے کم ایک سکر رکھئے اپنے دیش کے لئے تو کھڑے رہا کیجئے کم سے کم میں نے آپ سے سرکاریات دیش کا سوال پوچھا تو آپ کو برا لگ گیا مجھے بولنے دیں گے میں نے آپ سے سرکاریات دکھانا بولیے بولیے رکھے آپ اس میں بلیم گیم نمبر سکور کرنے کے سبر جیت کی سمیں کیوں لائے آپ بھئی آج جو پچھلا گجر گیا ہم اس کو بھی بھولنے کو تیار ہیں کہنے چھوڑو آپ آگے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اس کی بات سوچو اس کے ایک سپرٹسر آئے لو جو لوگ اس کا جانکار ہیں مینن ٹائپ کے لوگوں کے ان سے بات سمجھو اس فورم پہ چلو آپ جاؤ جتنے لوگ ہیں آپ سے سمپرک ہے دیسوں میں سمپرک اپنے متراشٹروں سے بات کرو ہندوستان میں بھی اپوزیسن کے لوگوں سے بات کرو کہ آپ لوگ کس طرح کی مدد کر سکتے ہوں کہاں کہاں آپ کے بیکتیت سمبند ہو سکتے ہیں تو یہ بات ہونی چاہیے آپ لگتے ہی سکور دلوانے آل پارٹی میٹنگ بلالا ہم تو ہار چکے ہیں ہمارا حساب تو ہور چکا ہے سر میں تو پہلی لائن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کڑی نندہ کے لابہ کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ کڑی نندہ کے لابہ کچھ نہیں کر سکتے سر اور آپ میرے سے کہہ رہا ہے سکور کرتا ہوں سر سکور آپ لوگ کرنے آتے ہیں اپنی اپنی کونسٹینسیو کا ایڈریس کرتے ہیں گھر جا کے بتاتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا چللا کے آیا اور اس کے بعد ہی اتتہ کروا لیتے ہیں کہ ہاں میرے لئے زیادہ تالیف پٹی سر مجھے تالیف نہیں پٹھوانی ہے میرا ادش ہے اس آدمی کی جان بچا لیجے میں آپ کے لئے تالیف بجا دوں گا کلیش پتاب سنگھ راہول گاندھی کے لئے تالیف بجا دوں گا آپ بچا لیجے کلبوشن جادف کو آپ بنائیے ان پر دباؤ میں آپ کے ساتھ کڑاؤ آپ بنائیے ان پر دباؤ میں آپ کے ساتھ کڑاؤ تیرہ بار ریجیکٹ ہوا تیرہ بار ریجیکٹ ہوا تھا آپ نے کبھی سوچ چلایا اچھا آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا آگے آپ واپس اسی کونسفنسی کو اڈریس کرنے اور سکور کرنے پہ آپ آگے واپس اسی پہ ہم تو سربجیت پہ آئے دن لگاتار سوال پوچھتے تھے تب آپ کیا کہتے تھے آج آپ کہہ رہے ہیں سربجیت پہ مت پوچھو کیوں سربجیت سے ہوئی اس نیش کی سرکاروں سے تو کیا آج کل بھوشن کے معاملے میں وہ گلتیاں دوبارہ دوہر آئے جائیں کیوں کیوں کیونکہ آپ کو برا لگتا ہے صرف بھی سوال کا جواب دینا جو سبتہ میں بیٹھے انہوں سے پوچھو اکھلیش جی پلیز جو سبتہ میں بیٹھے انہوں سے پوچھو کیوں گلتیاں دوہر آ رہے ہیں آپ نے بات کہہ دیا جو سبتہ میں بیٹھے انہوں سے پوائٹ رکھ دیا پلیز آپ کی بات ہوگی آپ رکیٹی صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ all options are on the table open رکھے جانے چاہیے بھلے ہی اس میں military option بھی ہو سمبیت پاترہ نے دیرے سے کہا no that is not the option کیوں why that is not the option میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ میں نے نہیں کہا میاد جی نے کہا okay my mistake میں آ رہا ہوں واپس آپ کے پاس بولیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ایسا کوئی option option نہ ہو جو open نہ رکھا جائے یہاں تک کی ان کے ساتھ اگر ہم کو surprise attack کرنا پڑے کچھ بھی کرنا پڑے سب open آنا چاہیے اور میں اس بتاؤں ہمارا دیش رکھ رہا ہے کیونکہ surgical strike جو ہوئی تھی یہ اس کا ایک اداران ہے پہلی بات دوسری بات جو مائید علی کہہ رہے تھے کہ جنیوہ convention open ہے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ انڈین نیوی کے working member تھے اور ان کو arrest کیا گیا تو جنیوہ convention کے تحت ان کو red class کا approach ان کو counselor approach سب کچھ دینا چاہیے تھا اگر ان کو نہیں دیا گیا تو پاکستان کی نیت برگست ہے اور پاکستان کی نیت اس لیے برگست ہے کیونکہ یہ ایک provocative action کرنا چاہتے ہیں اور جیسا میں نے کہا یہ پاکستان کی آرمی یہ دکھانا چاہتی ہے کہ میں نے انڈین آرمی کے انڈین نیوی کے ایک آدمی کا کو فاصلی پر لٹکا دیا اب جو بیانات ہو رہے ان کے وجیلے خارجیا کے کہ اور option open ہے یہ ناٹک ہے سامیت فاترہ بولیے دیکھئے میں ایک بات پشٹ کر دوں آج ہمارا رول یہاں کیا ہے میں بطور ایک spokesperson کے میں چاہتا ہوں کہ ہم کو لڑنا نہیں چاہیے ہمیں یہاں ایک چیز یہ proof کرنا ہے کہ اور جنتہ تک پہنچانا ہے کہ کولوشن جادب جو کی ہندوستانی ہے ایک former navy officer ہے کس پرکار پاکستان اس پر جھوٹے آروپ لگا رہا ہے point by point جب ہم یہ بات رکھیں گے تو ہماری جنتہ حقیقت کو جانے گی دوسری بات بھویشے میں سرکار کیا کاریوہی کرے گی اس پہ ہم جرور گیس کر سکتے ہیں مگر پروکتہ کے ناتے میں ایسے openly discuss بھی نہیں کر سکتا ہوں میں میاد صاحب سے اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں میں ایک سوال آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ انڈین پاسپورٹ تھا کوئی بھی جاسوس انڈین پاسپورٹ لے کے نہیں جاتا دوسرا سوال میں پوچھتا ہوں یہ public domain میں پاکستان میں ہے سرفراز بگتی جو کی آپ کے بلوچستان کے home minister ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کی جادف کل بھوشن جادف کا جو arrest ہے وہ چمن نامکستان سے ہوا تھا جو پاکستان اور افغانستان کے border میں ہے اس کے دو دن بعد اسیم باجوا جو آپ کے پاکستان آرمی کے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کی جو arresting ہوا تھا یادف کا وہ سراوان سے ہوا تھا جو پاک ایران border میں ہے جو چمن اور سراوان کے بیچ نگبھگ 900 کلومیٹر کا difference ہے آپ خود بتائیے دو دن میں پاکستان کا یہ دو ورشن کیسا ہے کون سا ورشن سچ ہے اور پاکستان میں اتنی confusion کیوں ہے یہی دکھاتا ہے کہ ہمارا جو ناغرک ہے کل بھوشن جادف وہ وہ اچھا اور سچا آدمی ہے آپ لوگوں سے پھسا رہے ہیں ٹھیک ہے ماد علی بولی ہے جی پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بات جو آپ نے پہلے کی کہ 900 کلومیٹر دور ہے وہ سارا border سے چمن سے فروان کی بات آپ کر رہے ہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہماری جو civil administration ہے اس کے پاس پوری details نہیں ہوتی ہیں اور میرا تو خیال ہے کہ جب کلوشن کو اٹھایا گیا تو اس کا کافی دن کے بعد surface کیا گیا ان کو میرا اپنا ذاتی خیال ہے یا میرے پاس تھوڑی بہت information بھی شاید ہو کہ کچھ دنوں کے بعد ان کو public کیا گیا تو اگر وقتی صاحب نے کچھ فرمایا تو میرا خیال ہے کہ وہ تو اپنا interior minister ہیں ہوم ادھر کے اپنا ہوم minister ہیں بلوچستان کے ان بچائروں کے پاس تو وہاں تو ویسے ہی بڑا crisis چل رہا ہے اور ان کے پاس ان پورا نہیں ہوتا اور یہ یہ ماملہ یہ ماملہ یہ ماملہ یہ ماملہ فوج کی حد تک یہ ہوتا ہے ہاں جہاں تک فوج کی بات ہے اگر کوئی چیز آپ کو غلط لگ رہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی تو کچھ مطلب زیادہ آگے بھی جا سکتے ہیں ماملہ آپ لڑائی کی یا جنگ کی بات اگر کریں گے ہمہ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابھی تو ایک جان کا ماملہ ہے ہمہ پھر آپ بہت ساری جانوں کو جو کمنٹ ڈال لیں گے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بھی ملک کوئی سمجھدار ملک اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے اس کو اور نہ کہتا ہے جبکہ دونوں نیوکٹر فارز ہوں ہمہ آپ سمجھتے ہیں کہ آخری اٹیک آپ نے جو کیا آپ تو کہتے ہیں کہ آپ نے کیا سرجکل سٹرائک یہاں نہیں مانا جاتا مگر چلیں مان لیا آپ نے کر دیا اگر پاکستان ریٹیلیٹ کر دے گا تو آپ کیا کریں گے جنگ ہوگی نا اور بہت ساری جانے کر کے دیکھو آپ کر رہے ہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا تو ہم کیا کریں گے کر کے دیکھو میں اس پر اتر دینا چاہوں گا وہ بھی ہو جائے گا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم کیا کچھ ویش ہے یہاں جنتہ کے پاس جانا چاہیے اسے پرکس کی بات رکھنے والے سپوکس پرسن کی طرح بات کیا کریں بجائے موں سے بمگولیاں چلانے کی ہے نا آپ کو بھی پتا ہے نہ آپ کے کہنے سے پاکستان کی فوج اتر آئے گی آپ کو بھی پتا ہے نہ آپ کے کہنے سے یہاں پر نیوکلر اٹیک کر دے گا پاکستان اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ایسی کسی پرستیتی کے پہلے پاکستان کو سو بار سوچنا پڑتا پھر وہ پیچھے کھنچ لیتا اور جب کرتا تو چھپ چھپا کے کرتا ہے کرگل کی طرح سمبت بات پوری کیجئے پلیز جلدی سے پھر بریک لے رہے دیکھئے مہت صاحب میں آپ کو اتنا کہہ دوں اور آج آپ یہ کاغج میں لکھ دیجئے یہ بار بار ہم نے وہ دھمکی مت دیجئے کہ آپ کے پاس نیوکلئر ویپن ہے میں آج آپ کو کہہ دیتا ہوں پاکستان جب نیوکلئر ویپن چلائے گی تو پاکستان پر ہی چلائے گی میں تو بات کر رہا ہوں پاکستان پر ہی چلائے گی ہمارے پاس حملہ کرنے کا اٹیک کرنے کا ہمارے پاس ایک اپنے ہم کبھی یودھ میں وشواس نہیں کرتے ہیں صاحب سر سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے میں آپ کے بیچ میں بلکل نہیں بولا بھارت بھارت کبھی بھی یودھ نہیں کرتا ہے پہلا اٹیک ہمیشہ آپ کی طرف سے ہوا ہے اور یاد رکھئے آج آپ اسے کاغج کلم میں لکھی پاکستان will destroy itself through its own nuclear weapon آپ اپنا ہی استر اپنے پر چھوڑیں گے آپ ہی کی آتنکوادی آپ کو مار دیں گے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو فیکچولی صرف آپ سے یہ سوال کا اتر جاننا چاہتا ہوں اگر آپ کی دوسیر جو آپ نے یونایٹیڈ نیشن میں سب میٹ کیا تھا سن لیجئے سن لیجئے یونایٹیڈ نیشن میں جو دوسیر دیا تھا اس کے حساب سے جکول بھوشن جادف کا جو only evidence تھا وہ ان کا confessional statement ہے اور کوئی documents نہیں ملا نہ arms ملا نہ ammunition ملی آپ بتائیے torture کر کے تین ہفتے تک اس آدمی کو torture کر کے ایک نقلی ویڈیو بنایا وہی ایک ماتر evidence ہے آپ کے پاس confessional ویڈیو میں کتنے edits تھے کتنے cut لگے ہوئے تھے یہ بھی پوری دنیا نے دیکھا ہے میں break پر جا رہا ہوں راکیش تریویدی وہاں موجود ہیں بہت دیر سے راکیش آپ کڑے ہوئے ہیں مجھے یقین ہے آپ کی کچھ لوگوں سے وہاں پر بات ہوئی ہوگی کول بھوشن جادف کو پھانسی کی خبر آنے کے بعد کیا ان کے پریوار کے لوگوں کو ان کے دوستوں کو ان کے جاننے والوں کو اس بات کا یقین ہے کہ اس دیش کی سرکار ان کو بچا لے گی پھانسی نہیں ہونے دے گی یا وہ امید کو چکے ہیں دیکھئے گویت ہماری بات چیت ہوئی اور اس کے بعد میں بیلڈنگ ہے جہاں پر آس پاس جتے بھی جو لوگ ہیں وہ کافی شوق نظر آ رہے تھے نیچے آ کر کہ وہ میڈیا سے پوچھ رہے تھے کہ آخر کیا بات ہو گئی انہیں میڈیا سے یہ پتا چلا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کول بھوشن جو ہے وہ یہاں پر کافی لمبے سمیے کے بعد یہاں پر شفٹ ہوئے حالانکہ ان کا جو بچپنا ہے وہ ممبئی کے دوسرے علاقے میں بیتا ہوا ہے وہاں کے جو ان کے دوست ہیں ان سے جب ہماری بات چیت ہوئی تو انہیں یہ اب بھی یقین نہیں ہے انہیں اب بھی یہ وشوہات ہے کہ کئی نہ کئی آگے کچھ راستے کھلے ہوں گے بھارت سرکار جو ہے کئی نہ کئی کچھ قدم اٹھائے گی ان کے بچانے کے لیے اس سے پہلے انہوں نے کئی بار یہاں پروٹیسٹ کیا کول بھوشن کی فیملی جو ہے وہ کئی بار ویدیش منترالے کے دفتروں کے چکر لگا چکی ہے انہیں کافی امید ہے اور ابھی بھی جان کر ہی ہمیں یہ مل رہی ہے کہ جو پروار ہے وہ شاید بہت جلد ہی شاید کل صبح جو ہے یہاں ممبئی سے روانہ ہو سکتا ہے دلی میں جا کر کچھ عدکاریوں سے بیٹھا کرنا چاہتا ہے کیونکہ اچانک سے یہ خبر آئی ہے یہ پورے پروار کے لیے ان کے دوستوں کے لیے کافی صدمے والی خبر ہے یہاں پر لوگ ابھی سے کافی چنتہ میں نظر آتے ہیں حالانکہ ہم نے یہاں کوشش کی ان سے باتشیت کرنے کے لیے تو بلڈنگ کے اندر جو ہے نہ جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی یہاں پر فیلال ان کا کوئی پروار کا جو صدد سے وہ بات کرنا چاہتا کیونکہ لگاتار جو پروار کے صدد سے ہیں وہ اب الگ الگ لوگوں سے سمپر کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں کہ آگے جو آپشن ہے وہ کیا بچتا ہے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس سے پہلے جب پروار کا سٹیٹمنٹ لیا گیا تھا تو انہوں نے اپنی طرف سے بھی کافی صفائی صدد سرکار کے سامنے اور ایجنسیز کے سامنے پیش کی تھی ایک بڑی قبر اس وقت آ رہی ہے کہ بھارت جو کی پاکستان کے قریب درجن بھر قیدیوں کو رہا کرنے والا تھا کل تک یہ تیاری تھی رہائی کی وہ بھارت نے فیلحال ٹال دی ہے اس پر روک لگا دی گئی ہے کلبوشن جادب کے اس گھٹنا کرم کے بعد جہاں پاکستان نے کلبوشن جادب کو پھانسی کی سزا دینے کا اعلان کیا بھارت نے پاکستانی قیدیوں کی رہائی پر روک لگا دی ہے سوتروں کے حوالے سے ہمارے پاس یہ خبر آ رہی ہے شیف شنکر منن کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح کے میسیجز اثر ڈالتے ہیں یا پھر پاکستان سے اس طرح کی کوئی بھی امید کرنا بیکار ہے کہ ان پر کچھ اثر ہوگا دیکھئے پاکستان پر اثر نہیں ہوگا اگر آپ ان کی پولیسی کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے جنم سے آج تک اگر آپ ہسٹری دیکھئے یہ تو فجول کی باتیں ہیں کہ ان کے اوپر اثر پڑے گا یعنی کی پولیسی چینج کرنے کے طرف میرے خیال سے میکسیمم ایکسپیکٹیشن اگر آپ لانگ ٹرم کا سوچیں یہ ہو سکتا ہے کہ وار کے علاوہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن میکسیمم وان کن ایکسپیک کہ ایک سیچویشن ہو جسے کہتے ہیں کولڈ پیس جیسے کی ایجپٹ اور عرب دیش اور ازرائیل کی بیچ میں ہے دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر وار کرنا چھوڑ دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے یہ جسچرز اس طرح کے ہمیں سندیش ہمیں دینے پڑیں گے یہ لازم ہیں لیکن اس کا اثر ان پر زیادہ نہیں ہوگا اس لیے ہر بار ہم کو انٹرنیشنل پلشر بڑھانا پڑے گا جو بھی ہمارے پاس ڈپلومیٹک اور کوورٹ ایکشن جتنا ہمارے ہیں پاکستان کو جیسے میں نے پہلے آپ کے چانل میں ہی کہا تھا they must feel the pain of punishment ان کو مطلب جو درد یہاں محسوس ہوتا بھارت پرش کو اس کا تھوڑا جھلک ان کو بھی جب تک نہیں لگے گا تب تک وہ کم سے کم minimize نہیں کریں گے کیونکہ ان کا state policy of terrorism بھارت کے خلاف نہ بدلے گا جب تک وہ اسی طرح کا درد نہ سہیں ٹھیک ہے سمیت پاترہ دو بہت چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اور بہت جلدی سے آپ سے جواب چاہتا ہوں ایک ہم آئے دن کہتے ہیں پاکستان sponsor terrorism ہو رہا ہے پاکستان sponsor پتھر بازی ہو رہی ہے پاکستان sponsor whatsapp group چل رہے ہیں پاکستان sponsor وہ گھٹ سارے کشمیر میں کام کر رہے ہیں لیکن ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے وہ ہمارے آدمی کو کھڑے کھڑے پھانسی کی سزا سنا دیتا ہے بینا مقدمہ چلائے ہوئے اور دوسری بڑی چیز کیا آج آپ یہاں سے بھروسہ دے سکتے ہیں کوئی بھوشن جادو کو پھانسی نہیں ہونے دیں گے دیکھئے میں نے پہلے بھی بھروسہ دلائے تھا اور کے بعد بھروسہ ہی نہیں ہمارے پانچ بھارتی مچھواروں کو 2014 میں شلنکہ کے ایک کوٹ نے پھانسی کی سزا دی تھی اس سمیں بھی سرکار نے کہا تھا ہم پھانسی نہیں ہونے دیں گے اور آپ یاد کرئے تین مہینے کے اندر موڈی سرکار نے ان پانچوں مچھواروں کو وہاں سے سکوشل چھڑوا کے ہندوستان واپس لائے تھے تو یہ پریسیڈنس ہیں بھارت کی سرکار میں مجبوطی ہے اور اس سرکار نے اگر کہا ہے کہ ہم اس کو ایک مڑر کے روپ میں دیکھتے ہیں تو سبحاویک روپ سے بھارت کی یہ سرکار کوئی بھی جو بھی آپشنز ہے وہ آپشنز جرور لے گی اور ہمارے ایک ایبل سٹیزن کو واپس لانے کا پورا پریاس کرے گی کیا آپشنز ہیں یہ میں ابھی تو ڈسکس نہیں کر سکتا سبحاویک روپ سے منترالے اس پر چنتن کر رہی ہو چلیے دنے وعد آپ کا بہت بہت شکریہ سمبیت پاترہ اکیلش پتاپ سنگھ برگیڈیے صاحب مائد علی اور شیف شنکر مخرجی آپ آج تال ٹھکے میں یہ کارپیوم کرنے کا یہ مشہ اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دیش کے لوگوں کے اندر کم سے کم وہ بھاونا آئے کہ ان کے ساتھ کا ایک وقتی جو پاکستان کی جل میں سال بھر سے بنتا بنا کسی مقدمے کے اسے فانسی کی سزا سنا دی گئی ہے بھارت کی جنتہ کو لوگوں کو سرکار سے یہ امید بھی ہے اور سرکار پر یہ دباو بھی بنانا چاہیے کہ وہ پاکستان پر دباو بنائے انتر راشتی جگت پر یہ دباو بنائے کہ پاکستان ایسے کسی بھارتیہ کو فانسی نہ دے سکے